طلب العلم فریغتن علا کلی مسلمین و مسلمہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے علم دین کا سکھنا ہوا آسان امت مسلمہ کی ہر ہر بچیاں اور عورتیں بن سکتی ہیں عالیمہ عائشہ صدیقہ للبنات پانچ سالہ عالیمہ آن لائن کورس لینے والے لوگ پچیس سو تین ہزار دو ہزار پندرہ سو ایک ہزار فی لیتے ہیں مگر آپ کا یہ عبدالحادی بھائی صرف اور صرف آپ کی بیٹی کو آپ کی بہن کو آپ کی بہو کو آپ کی بیوی کو محض پانچ سال روپیے فی میں پڑھا رہا ہے عالیمہ آن لائن کورس ایڈمیشن جاری ہے داخلہ فی محض پانچ سال روپیے آپ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا علم کی جو عمر ہوتی ہے وہ ماں کی گودھ سے لے کر قبر کی لحق تک ہوا کرتی ہے گجرات سے لے کر مدھے پردش اور پٹنا اور دیگر بیہار کے زلاؤں سے لرکیاں ہم سے جر رہی ہیں اللہ پاک ارشاد فرما دا کہ پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق صرف اور صرف علم ہی بتاتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسان سا نصاب میں چھوٹی چھوٹی سے کتابوں کو لے کر آپ کو بہت زیادہ بوجھ نہ دیا جائے گا میں آپ کی اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ آپ کوچنگ سے جوری ہوئی ہیں آپ اسکل سے جوری ہوئی ہیں آپ کام سے جوری ہوئی ہیں مگر آپ گھر بیٹھے بیٹھے محض ایک گھنٹہ نکال کر آپ سیکھ سکتی ہے علم دین کو اور آپ بن سکتی ہو عالمہ اور فاضلہ اور اپنے قرآن مجید کو بھی درست طریقے سے پڑھ سکتی ہو اور میری ایک لائن ہے اگر آپ میٹرک کمپیلیٹڈ ہو گردویشن کمپیلیٹڈ ہو کچھ بھی ہو یا آپ انجینرنگ کی ہو یا کچھ بھی کی ہو مگر لڑکیوں کی جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو اس کارڈ پر یہ کبھی نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ گردویشن کمپیلیٹڈ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ مہا میٹرک کمپیلیٹڈ آئیشہ صدیقہ صلی اللہ مہا کبھی بھی ایسا کارڈ پر نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے مگر جب آپ گھر پر بیٹھی بیٹھی صرف ایک گھنٹہ دے رہی ہو اور خوب اچھے انداز میں اچھے خاصی عالمہ سے پڑھی لکھی عالمہ صاحبہ سے جو کہ اپنے مدرسہ میں توپ ہوا کرتی ہیں اچھے نمبرات سے پاس ہوا کرتی ہیں وہ آپ کو سرکھائیں گی علمی دین اور آپ کی جب شادی ہوگی تو اس وقت جب آپ کی شادی کے کارڈ پر لکھا رہے گا عالمہ فازلہ قاریہ یا حافظہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ مہا تو آپ کے باپ کو بھی خوشی ہوگی آپ کو بھی خوشی ہوگی آپ کے بھائی کو بھی خوشی ہوگی اور آپ کے گاؤں کے لوگ آپ پر پرارڈ فیل کریں گے گرف محسوس کریں گے فخر محسوس کریں گے اور آپ کی رسپیکٹ عزت سمان آپ کے سسران میں ایک الگی طور پر کی جائے گی تو اگر آپ عالمہ بننا چاہتی ہیں تو دیئے گئے نمبرات پر آپ کانٹیکٹ کریں اور اگر آپ نہیں بننا چاہتی ہیں تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ہمارے اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو یہ خبر پہنچ سکے جو لوگ عالمہ بننا چاہتی ہیں اور اسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے عقیدہ رکھنی چاہئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کیسے عقیدہ رکھنا چاہئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ ہیں کون ہم کس نبی کی امت میں پیدا ہے ان دمائ стороны کیسے عقیدہ رکھنا چاہئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون ہم کس نبی کی امت میں پیدا ہے ان دمام تر چیزوں کو آپ کو بہ آسانی سمجھائی جائے گی لہٰذا اس ویڈیو کا میکسیموم شیئر کیجئے صدقہ جاریہ کے لیے سے اور ہمارے قدم سے قدم آپ ملا کر چلے بہت شکریہ